مانگ مانگ کے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے آج کل اور دیکھ رہا ہے ابھی بھی نید آنکھوں میں جتنی میں چیزوں کو سوچتا نا ٹھیک ہوں لیکن وہ اتنی بگڑ رہی ہیں ہلو گائیز ویلکم بیک ٹو این او دنوی ویلاگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ ہی سوچ رہا ہوں گے کیا پرانے ویلاگ ڈال رہا ہے ساجد بھی کیا کر کیا سکتے ہیں بائی صاحب بہت بری آلت ہو گئی ہے پرسو ویلاگ بنایا پوری رات لگا کے ایڈٹ کیا جیسے چڑھایا میں نے ہلو ہائی تو آس میں باقی آگے گا چلا ہی نہیں وہ کل پھر وہی آلت ہوئی ویلاگ بنایا ایڈٹ کیا رات بھر جاگ کے اور دیکھ رہا ہے ابھی بھی نید آنکھوں میں اتنی گوھر سے بھی دیکھو اتنی زیادہ بھی نہیں ہے پھر بھی آپ کو پتے کہ اتنی زیادہ محنت لگ دی ایڈٹنگ پہ تو وہ بھی نہیں چلا بیج میں رک جاتا ہے اتنی بری آلت ہے جو میرے پاس فون ہے جتنی میں چیزوں کو سوچتا ہوں ٹھیک ہوں لیکن وہ اتنی بگڑ رہی ہیں پہلے فون خراب ہو گیا اب جو میرے پاس فون ہے اس کی بری آلت ہے یہ جو جس فون سے آج میں ویلاگنگ کر رہا ہوں یہ میری سسٹر کا ہے دو دن سے وہ گھر نہیں تھی آج اس سے مانگ کے لیے ہے مانگ مانگ کے گزارہ کرنا پڑ رہا ہے مجھے آج کل اتنی بری آلت ہو گیا میری اندر میں نے ویلاگنگ سٹارٹ نہیں کیا آج میں نے سجھے چلو آج باہر ہی ویلاگ سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی آپ کو بھی ویو اچھا ملے گا اندر میں بھی بہر ہو گیا آپ سب بھی بہر ہوں گیا آج کل جو ہمارے یہاں پنچ کے لوگ ہیں بری آلت ہو گیا چار پانچ جن سے آپ کو پتا ہے بہت زیادہ بارش ہے بری آلت ہے کہیں جہاں بھی نہیں سکتے اور دیکھ لو ابھی بھی بارش برس رہی ہے یہاں پہ بری حالت ہو گیا پوری اس سائیڈ بھی دیکھنا آپ مزہ آتا ہے لیکن ایک دو تین کی بارش ہونا چلو انسان کہیں دھوپ لگائے کچھ اب ہریالی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے پورے پیڑ جتنے بھی پتے نکل آئے ہیں سب کے گاس بھی اب ہرا ہونا سٹارٹ ہو گیا یہ دیکھو نیچے اور دیکھو سائیڈو میں کتنی زیادہ فوق بڑی ہوئی آج کوئی کہتا ہے کہ مطلب جیسے سامن میں ہوتی ہے نا یا جب ونٹر لگتا ہے تو تب ویسے حالات ہیں آج کل کیا آپ پتا جیسا موسم بنا ہویا ہے برفی نہ پڑ جائے ایک انداز آپ اس چیز سے لگا سکتے ہو کہ میں نے بھی آئی سویٹر پہنا ہوئے بلکہ میں نے سیال میں بہت کم پینا تھا لیکن آج اتنی سردی ہے کہ مرزائی سے نکلنے کا مند بھی نہیں کرتا خیر ابھی میں کہیں جا رہا ہوں کام سے دکھاتا آپ کو بھی اگر اپنا فون ٹھیک ہوتا تو فون سیسٹر کا ہے اس کو یہ یہیں پہ چھوڑ کے جانا پڑے گا انشاءاللہ ملتا ہوں آپ کو میں ایک گھنٹے کے بعد اس کی طرح پانیر انشاءاللہ پی ابھی واپس آیا میں اور سیڑھی گیا ہوا تھا لیکن اتنی بری حالت ہے روڈ کی کیا ہی بتاؤں میں آپ کو کاش اگر میں اپنا پھون لے کے گیا ہوتا تو آپ بہاں پہ ویڈیو بنا کے آپ کو بتاتا گاڑی جب جاتی ہے تو پوری گاڑی گمتی ہے اس لئے جو بھی آج کال زیارت پر آنا جاتا ہے قرب پہ اپنی گاڑی لے کے نہ آئے سومو وغیرہ آتی ان پہ آئے کیونکہ اتنی بری حالت ہے روڈ کی لفسوں سے نہیں بھیان ہوتی اتنی بری حالت ہے ایک جگہ میں نے گاڑی چڑھائی نہ میرا تو مطلب ہج کام ہو گیا تھا اتنی بری حالت ہے میں نے قسم کھائی کہ جب تک دوپ نہیں لگتی تب تک یہاں پہ گاڑی نہیں لے کے آنے چاہے کچھ بھی ہو جائے اتنی بری حالت ہے میں آپ کو گاڑی دکھاؤں گاڑی کی جو حالت ہے کیچڑ میں مطلب آف روڈنگ جو کرتے ہیں ان سے بورا حالت ہے آج گاڑی کا پیچھے جیسے گھوپ نہیں تھی جیسے سامپ نہیں چلتا ویسے اتنی بری حالت ہے دو گھنٹے لگے وہاں پہ تھوڑا کام تھا باپا کو تو تو میں آپ کو باہر دکھاتا ہوں موسم کیسا ہے آئی بھاڑو کا بھی بھی فاغ پڑی بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آگر موسم کیسا ہے جو لوگ مجھے دیکھتے ہیں وہ کیا بات بولتے ہیں ایسے بھولا کرو آف کیمرہ تو بات کرنا آسان ہوتا ہے میں بھی بہت زیادہ باتیں کر لیتا ہوں آف کیمرہ لیکن جب آن کیمرہ ہوتا ہے انسان کی جو باتیں ہوتا 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 ہے ساری ختم ہو جاتی ہیں پہلے میں بھی سوچ رہا ہوں تو جب ویڈیو نہیں بناتا یہ بولوں گا یہ بولوں گا یہ بولوں گا لیکن جیسا ہی ویڈیو سٹارٹ کرو انسان کو بھول جاتی ہیں یہ چیز آتی ہے کرنے سے انسان اگر سوچے تھا میں ایک دن میں اچھی ویڈیو کر لوں گا وہ ٹائم ٹائم سے آتی ہے آرام آرام سے کرنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ جیسا ہی انسان نے سٹارٹ کیا ایک دم ہی جیسے پروفیشنل بڑے بڑے ویڈیو بنانا ایڈیو کرنا بہت آرام سے آئے گی مانتوں میں آپ ایسے ہی مطلب بتاتے رہو تو کیا کرنا ہے کیا نہیں اسی سے مطلب صحیح بھی ہوگی تو ملتا ہوں میں آپ کو دوبارہ بعد میں اور یہ رہے جی دو یہ نیل آئے ہم باقی تو آپ کو بتائے کو بلی کھا گئی تھی یہ نیل آئے تھے ابھی بچے ہیں یہ لیکن بہت اچھے ہیں ہلو گائز تو ابھی روزہ افتار کیا نماز پڑی ہے ابھی کھانے لگوں میں کھانا آپ کو دکھاتا ہوں میں کھانے میں کیا اس وقت یہ رہی جی سبزی اچار آلو کے پراتھے اور ساتھ میں دیں یہ کھانا ہو تو باقی یہ بھی کیا بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی پہلے کھانا کھا لوں اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملتا ہوں میں اور اچھی طرح سے کھانا پینا ہو گیا انا پیٹ بھر کے اب وقت ہے جی ان ترابیاں پڑھنے گا بس جیسی اذان ہوگی تو گھر سے نکل پڑھیں گے آج کے ویلا کے اینڈ بھی میں یہیں کرتا ہوں ای ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا